بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہفتے کا دن ہے اور 20 اپریل سن 2014 ہے میرے محترم دوستو جب ٹاماٹر مارکٹ میں موجود نہ ہوں ایران کا مال آئے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مارکٹ کی ڈیمانڈ ہے اب ہمارے پاس لڑکانے کے ٹاماٹر زیادہ موجود ہیں پر لال نہیں ہیں سبز ہیں یعنی ساکرا ٹاماٹر ہیں پر ایران کے دس تقریباً دس گاڑیاں آنے کے ساتھ اس پر کافی زیادہ فرق پڑ چکا ہے یعنی آپ کو ایران کے وزن کے حساب سے بتایا جائے تو دس سے بارہ کلو اس کا وزن ہوتا ہے اور آج وہ فروخت ہوا ہے تقریباً نو سو روپے تک فروخت ہوا ہے پچاس سو روپے کا فرق ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اور یہ فروخت ہوا ہے اس کے علاوہ جو لڑکانے کے ٹاماٹر ہیں جس کا وزن تیرہ سے چودہ پندرہ کلو تک ہوتا ہے وہ آج فروخت ہوا ہے تقریباً چھ سو سے کمزور ٹاماٹر گیلے اور نرم ٹاماٹر جو کہہ سکتے ہیں وہ بھی اور ساکرا جو ٹاماٹر ہیں وہ سارے تقریباً چھ سو روپے سے لے کر ایک ہزار روپے تک فروخت ہوا ہے اس کے علاوہ اگر ٹاماٹر کی بات کی جائے تو مارکٹ میں کافی زیادہ ٹاماٹر آئے تھے اور ایران کے ٹاماٹر کی وجہ سے لڑکانہ پہ کافی زیادہ اثر پڑ چکا ہے اور لڑکانہ کے ٹاماٹر بھی متاثر ہوئے اس سے ٹاماٹر جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبز اور کچھے زیادہ ہیں تو لڑکانے کے ٹاماٹر اس طرح بھی ہوتے ہیں اور لال قسم کے بھی ٹاماٹر ہوتے ہیں اچھے لال قسم کے ٹاماٹر جو ہوتے ہیں وہ گیارہ سو سے بارہ سو تیرہ سو روپے تک بھی فروخت ہو سکتے ہیں کچھ لارڈس سے اوپر بھی فروخت ہو سکتے ہیں رات کو اسلام آباد میں بھی یہی تقریباً سیم ریٹس چلے ہیں جو اسلام آباد کے ریٹس ہیں اور جو ایران کے ریٹس ہیں بالکل سیم ٹو سیم ہی ہیں پر یہ ہے کہ ایران کی گاڑیاں آنے کے بعد لارکانا پر بھی اثر پڑ چکا ہے یہ تھی جی پشاور سبز منڈی ٹماتر کی صورتحال آپ چلتے ہیں آلو اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پیاس کی اپ ڈیٹس بھی دیں گے پشاور سبز منڈی آلو کے سیکشن میں آپ کو خوشان دیت کہتے ہیں آج ہفتے کا دن ہے اور بیس اپریل سن دو ہزار چوبیس ہے جمعے والے دن جو گاڑیاں آئی ہوئی تھی اس میں سے بچی ہوئی گاڑیاں آج ہفتہ کے دن ہیں ہفتے کو بھی گاڑیاں آئی ہیں یعنی آج پندرہ سے بیس گاڑیاں کھڑی بھی ہیں بارش کا سلسلہ کل سے شروع تھا اور کافی زیادہ تیز بارش تھی جمعے کے دن بھی اور کل کے مال اور آج کے مال رہ چکے ہیں آج جو بازار چلا ہے اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دینے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ وزن کے حوالے سے بات کریں تو جالی آج 47 کلو سے 50 کلو 32 سے لے کر 33 روپے تک فروخت ہوئے ہیں اور کچھ اچھے رنگدار آلو جو تھے وہ 33 روپے تک فروخت ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو 55 کلو تک جو جالی تھی 50 سے 55 کلو کے درمیان میں جو جالی ہے وہ فروخت ہوئے ہیں 3500 سے لے کر 3600 روپے تک اس سے وزن اوپر اور اچھے آلو رنگدار آلو جو ہیں وہ 3800 سے 4000 روپے تک فروخت ہوئے ہیں ایکسٹریکس کا بادار جو ہے وہ 4000 سے لے کر 4200 تین سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں اور بڑے وزن جتنے بھی ہیں 60 کلو 62 کلو کے وزن جو ہیں پلس ہیں تو وہ 4000 روپے سے لے کر 4200 روپے تک فروخت ہوتے ہیں یہ تھی جی پشاور سبزی منڈی آلو اور توڑے کی حوالے سے توڑا بھی سیم ہی اسی طرح کی فروخت ہوتا ہے اسی نیٹوں میں فروخت ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر سینٹے کی بات کیجئے تو سینٹا آج منڈیوں کے مال جو فروخت ہوئے ہیں وہ 5000 سے لے کر 5500 روپے تک فروخت ہوا ہے اور جو کھیتوں کے مال ہے 5500 سے لے کر 6000 روپے تک فروخت ہوا ہے وزن جو منڈیوں کے ہوتے ہیں وہ 100 کلو سے لے کر 105 10 کلو تک ہوتا ہے فی کے جی کے حساب سے بوری اور جو منڈیوں کے مال ہوتے ہیں وہ 115 سے لے کر 120 کلو تک ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر موزیکی کی بات کیجئے تو موزیکا بھی 5500 سے 5500 روپے تک فروخت ہوا ہے یہ تھی جی پشاور سبز منڈی وہ بھی کھیتوں والا مال ہے اور وزن سے میں ہی تقریبا ہوتا ہے آج لالالو کی گاڑیاں اس طرح خاص نہیں تھی اگر ہوں گی بھی تو وہ امانی اٹھا لی گئی ہوں گی زیادہ تر موزیکا اور سینٹا آ رہا ہے وہ بھی ایک دکہ گاڑیاں ہیں اور اس کے علاوہ زیادہ تر جو ہے وہ لالالو میں جالی اور جالیوں میں کون سی جالیاں ہیں زیادہ تر فلائمینگ کو آ رہا ہے ایکسٹرس آ رہا ہے اسمی ہے لارا ہے اور کیمہ لالو ہیں اور اس کے علاوہ اور بیریٹیاں آ رہی ہیں یہ تھی جی پشاور سبز منڈی آلو کے سیکشن کی ریپورٹ انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں پیاس کی طرف اور پیاس کی اپ ڈیٹس بھی آپ کو دیتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں جو جمعہ کے دن گاڑیاں آئے بھی تھی اور ہفتے والے دن تو یہ دو دن کی بیلنس کی وجہ سے زیادہ کیونکہ جمعہ کو گاہ نہیں ہوتا کم ہوتا ہے پیاس کی چھٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے زیادہ تر اور کل بارج بھی کافی تیز تھی تو اس کی وجہ سے مارکٹ پہ تھوڑا سا اثر پڑ چکا ہے وہ اس لئے پڑا ہے کہ کل جمعہ اور پھر بارج بھی کافی تیز تھا تو آج جو ہے مال کافی زیادہ اتر چکا بھی ہے اور گاڑیاں تھوڑی سی کھڑی بھی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ابھی آپ ڈیٹس دیتے ہیں پیاس کے حوالے سے بھی اور ہفتے پیشاور سبزی منڈی پیاس کے سیکشن میں آپ کو خوشام دیت کہتے ہیں ہفتے کا دن ہے جمعہ تلمبارک جھٹی کا دن گزر چکا ہے اور اس کی گاڑیاں اور بیلنس جو ہے گاڑیوں کا آیا ہوا ہے اور ساتھ میں اگر بات کی جائے گجرنوالا اور تنگی لوکل پیاز جو ہائیبریڈ پیاز ہے سفید پیاز ہے وہ بھی آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تاجکستان کی جو سامنے پڑی ہوئے ہیں کافی زیادہ مال آیا ہوا ہے تاجکستان کا بھی آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ تین جگہ سے جو مال آیا ہوا ہے اس کے حوالے سے پہلے سب سے پہلے ہم بات کریں گے تاجکستان ازبکستان یہ کرکستان یہ جو مال آتے ہیں اگرانستان کے راستے اس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تیس بتیس کلو کا وزن جو ہے آج جو فروخت ہوا ہے جو پہلے چار ہزار روپے کا فروخت ہو رہا تھا ابھی آج تھوڑا سا فرق دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ جب گجرنوالا اور ساتھ میں جب لوکل پیاز آ چکا ہے منڈی میں تو تھوڑا سا اس پہ بھی فرق پڑ چکا ہے بات کرتے ہیں سب سے پہلے وزن کی حساب سے تو تیس سے بتیس کلو کا وزن ایک آدھ کلو زیادہ بھی ہو سکتا ہے پر بتیس سو سے لے کر آج پینتیس چھتیس سو روپے تک فروخت ہوا ہے تاجکستان کا وزن تاجکستان کا پیاز جیسے ہم سفید پیاز بھی کہتے ہیں تاجکستان کے علاوہ اب بھی بات کرتے ہیں گجرنوالا لال پیاز کی بات کرتے ہیں اس میں بیس سے بائیس کلو کا وزن جو ہے وہ آج فروخت ہوا ہے 26 سے لے کر 27-2800 روپے تک ایک آتلات ہو سکتا ہے اوپر بھی 200 روپے کا فرق ہو سکتا ہے اور نیچے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ 30 سے 35 کلو کا وزن بتایا جا رہا ہے جو 48 سے لے کر 5000 روپے تک فروغت ہوئے 45 کلو کا جو وزن ہے اس میں پیاز بڑا ہوتا ہے اور بڑے پیاز تھا بڑے سائز کا تو وہ بھی 5000 سے لے کر 5100-200 روپے تک فروغت ہوئے یہ جو پیاز ہے یہ تنگی کا پیاز ہے لوکل پیاز ہے اور یہ فروغت ہوا ہے اس کا وزن تقریبا 15 کلو 14-15 کلو 16 کلو بھی ہو سکتا ہے پھر یہ فروغت ہوئے ساڑھے بارہ تیرہ چودہ سو روپے تک فروغت ہوئے ہو سکتا ہے ایک آتلات اوپر بھی فروغت ہوا ہو اور جو اس کا اچھا بڑا وزن بڑا وزن مطلب 23-24 کلو کا وزن جو ہوتا ہے 20 کلو سے اوپر ہی ہے وہ 2500 روپے تک فروغت ہوا ہے یہ تیجی پیاز کی صورتحال اور آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جو کل کا بیلنس جس طرح آلو کا تھا اس طرح پیاز کا بھی تھا پیاز کی تو خیر چھٹی بھی تھی اور گاڑیاں جمعے والے دن اور جو آج آئی ہوئی ہیں وہ بھی تو دونوں دن کی جو بیلنس پیاز تھا وہ آج فروغت ہوا ہے اور دیکھنے میں یہی آیا کہ دو سو تین سو روپے کا فرق دیکھنے میں آیا یعنی تھوڑا سا مارکی پیاز اور آلو کی تھوڑا سا مجھے نیچے دو سو تین سو روپے کا فرق نظر آ رہا ہے جس طرح جمعہ رات والے دن کی بات کی جائے جو اٹھتی سو سے چار آزار روپے کا تاجکستان کا جو فروغت ہو رہا تھا آج وہ پینتیس سے لے کر چھتی سو روپے تک فروغت ہو رہا ہے یعنی دو سو تین سو روپے کا فرق دیکھنے میں آ رہا ہے تو یہ تیجی پیشاور سبزی منڈی کی ایک چھوٹی سی ریپورٹ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بہت بہت شکریہ